ڈراما سیر الخمار آخر کار اپنی اختدام کو پہنچنے ہی والا ہے ویور ساپ آنے والی اپسول میں دیکھیں گے کہ لائے با وقت سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوگی اس لئے وہ گھر سے جا رہی ہوگی اور اپنے امی سے کہے گی کہ اسے گلی لگا کر رخصت کر دیں پھر کہکشا کہے گی کہ جو آلاد ماں کی ارمانوں خوشیوں اور خواہشوں اور فیصلوں کو رونتے ہوئے چلے جائے ان کو الویدہ کہہ کر رخصت نہیں کرتے اور دوسری طرح فائز جس کو اپنے کے ایک احساس ہو چکا ہے اب وہ مدسر کے پاس آیا ہے اور مدسر سے سوال کرتا ہے کہ اگر میں نے حریم کو چھوڑ دیا تو کیا تم حریم کا ہاتھ تھاملے مدسر فائز کے مہن سے یہ سب باتیں سنتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فائز نے حریم پر اعتبار نہ کر کے بہت غلط گیا اس لئے وہ بھی فائز کو کوئی جواب نہیں دیتا اور فائز سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے چاہے میں تمہارے چھوڑنے کے بعد حریم کو اپنا ہوں یا نہ اپنا ہوں لیکن وہی پر حریم بھی آفیس میں آ جاتی ہیں اور وہاں پر دیکھتی ہیں کہ فائز بھی بیٹھا ہوا ہے وہ فائز کو دیکھ کے احران ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ مدسر کے آفیس میں کیا کر رہا ہے اور فائز بھی حریم کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے معافی مانگنے کی سوچتا ہے لیکن حریم بھی افیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ فائز نے اس پر اعتبار نہ کر کے بہت غلط کیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور دوسری طرف لائے بار جب حریم سے ملتی ہے تو حریم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھائی نے جو کچھ بھی کیا اور وہ اس کی سزا بھکت رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ عذیت میں ہیں اور ان کی عذیت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اور جس طرح ان کو سب کچھ دکھایا گیا تھا اگر ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی بدگمانی کا شکار ہو جاتا تمہیں بھائی کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی لئے وہ حریم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ حریم فائز کو معاف کر دے اپنی زندگی کا آغاز کرے